بٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی کہ عمران خان اٹ لارج جس کی وجہ سے اندر پہنچا وہ جیل میں ہے عمران خان اور وہ بنی گالا میں ہے ان کی جو زوجہ مطرم ہے جو تحریک انصاف کی عام خواتین ہیں وہ جیل میں روٹ کر رہی ہیں اور وہ بنی گالا اسٹیٹ میں ہے اور آپ کا میرا انکم ٹیکس کا پیسے سے اب جیل کی نفری اندر لگائی جائے گی باہر پولیس لگائی جائے گی بھائی یہ کیا ہے بھائی جان مرزا غالب صاحب کا شیر آپ کی نظر ہے کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور جان ایلیہ صاحب کا شیر بھی سن لیجئے کہ وہ فرشتے برا لکھتے رہے وہ فرشتے بھی برا لکھتے رہے جنہیں کاندوں پر بٹھائے رکھا اب پتا چلا کامران بھائی مرشد پاک کیا ہوتا ہے اب پتا چلا روحانی طاقت کا اب پتا چلا غائبی طاقتوں کا اب آپ سب لوگ اور آپ خاص طور پر سکس بائی سکس کا ایک پتھر پھینکا گیا تھا آپ کی طرف سے آپ کو لگ پتا گیا تھا لیکن آپ سب لوگ مرشد پاک کے حوالے سے فرائی پین کہانیاں سنایا کرتے تھے اور میرا دل دکھتا تھا آپ ہر روز مرشد پاک کے دم کو رات فتلی خان کی دم والی پانی کی بوتل سمجھا کرتے تھے اور میرا دل دکھتا تھا اب پتا چلا بھائی جان بات شروع کرنے سے پہلے یہ عام انسان تو پاک ہوئی نہیں سکتا یہ تو نبوت اور انبیاء کا جو ہے وصف ہے تو میں نے تو خیر کہ وہ جو سمجھتے تھے وہ بھائی صاحب کو جیل بیٹھے ہوئے ہیں میں نے نعوذ باللہ اس خاتون کو ان کو کبھی نہیں پاک سمجھا یہ عام انسان ہے بھائی جی آپ بتائیں بھٹی صاحب کنٹریل کریں اب بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سمجھا آپ کو میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے آپ تو ہمیشہ اس تصوف کی کہتے تھے کہ تصوف کی اس دوار کے پیچھے بھی دیکھو لیکن آہ آہ تو خیر اچھا وہ چھوڑیے اگر یہ گوڈ ویل جسچر ہے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہتا چلوں اگر یہ گوڈ ویل جسچر ہے اگر یہ پولیٹیکل ویل ہے یا گوڈ ویل جسچر ہے یا پولیٹیکل ویل ہے یا خاتون ہونے کی وجہ سے ہے یا گلٹی فیلنگ ہے جو بھی ہے قابل مزمت ہے شرمناک ہے افسوسناک ہے یہ ان کو بنی گالا میں رکھا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کھل کے بتائیں نا جنہوں نے یہ فیصلہ جی جی جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے ان کے لیے جو بنی گالا اور وہ بھی چودہ سال قید و مشکت پہلی بات دوئیے کہ سائفر کی سزا جس طرح دی گئی جس طرح ٹرائل چلایا گیا وہ بھی غلط ہے جتنی سزا ہوئی وہ بھی غلط ہے توشہ خانہ کی جس طرح ٹرائل چلایا گیا وہ بھی غلط ہے جتنی سزا ہوئی وہ بھی غلط ہے لیکن یہ تو اس سے بھی بڑا بلندر ہے کہ آپ کے میسج کیا دینا چاہتے ہیں اس ملک کو آپ نے ابھی ذکر کیا یاسمین راشد بہتر سالہ کینسر سروائیور اس کا کیا قصور ہے ان کو بھی گھروں میں ہاؤز ریس کر دیں بشرا خان ہو سکتی ہے بنی گالا کی امپائر میں انجوئے کر سکتی ہے چولہ سال قید کے بعد بھی جی جی تو اگر آپ کے ہاں چادر چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں آپ کے ہاں بڑی ماں کا کوئی تقدس نہیں انسانی حقوق کا کوئی تقدس نہیں تو اس کا کیوں بھائی جان اس کیا آپ یعنی ایک مز کا خیز اور بھونڈا انداز سنیے اور جو کچھ آپ نے بتایا تھا اس سے زیادہ ہے کہ وہ جب بنی گا وہ پہنچی اڈیالا جیل تو ساروں کی ٹانگیں کامپیں ٹانگ رہی تھی وہاں وہ سارے اور جس طرح وہ جب مرسیس بوسیل آبا پہنچی جی پھر سلاد پھر جو کچھ بھی وہ چھوڑ دیجئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات تھے بھائی فواد چودری کو چھوڑ دیجئے پرویز الائی کو چھوڑ دیجئے تین ہزار گنجائش والی اڈیالا جیل جس میں آٹھ ہزار غریبوں کو ٹھونسا گیا اس کو چھوڑ دیجئے نہ صرف اس ملک کا نہ صرف ایشیا کا نہ صرف دنیا میں سیادہ سب سے ایشیا کا ڈسکس ہونے والا ایک بہت زیادہ سیاستدان عمران خان اڈیالا جیل میں اس کی سیکیورٹی کو کوئی خدشات نہیں بشرا بی بی کی سیکیورٹی کو خدشات ہے بھائی جان یہ مجھے لگ یا تو یہ گلٹی فیلنگ ہے یا بشرا بی بی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہی تھی یا بشرا بی بی کے ساتھ یہی تیہ ہوا تھا یا یہ سازش ہے ایک ماسٹر سٹوک عمران خان کیمپ کو تتر بتر کرنے کے لیے یا یہ عارضی ہے الیکشن تک کا معاملہ ہے یا یہ بنی گالا کو کھنگالنے کا معاملہ ہے یا یہ کوئی وعدہ ماف گوائی یا پریس کانفرس ہونے والی ہے یا یہ کوئی ڈیل یا ڈھیل ہے جو کچھ بھی ہے اس سے بڑا مزاق اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا افسوسناک طرز عمل اس قوم کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا پندرہ سو ایک سو سولہ جیلوں میں پندرہ سو خواتین ہیں جو ہماری غریبوں کی خواتین ہیں جو اپنے نومولود بچوں کے ساتھ ہیں جو بچے وہاں پیدا کر رہی ہیں جنسی حرسگی کا شکار ہوتی ہیں ان کے کوئی نہیں ابھی چند دن پہلے ایک رانی تھی سرگو دکی انیس سال قید کاٹ کے گئی ہے جھوٹے مقدمے میں لاور آئی کورٹ نے معذرت کی اس کے ساتھ کوئی نہیں بشرا بی بی آپ کو نظر آگئی یا تو یہ مان جائیں کہ آپ نے سزائیں غلط سنائی سر یہ آپ کی آفشن آگئی ہیں بشرا بی بی کے پاس جا کے آپ کی آفشن آگئی ہیں اس میں میں آپ بات کرو گا یہ معافی مانگ لیں بلکو ٹھیک ہے جا جا کے عمران خان سے معافی مانگ لو اگر سزائیں آپ سمجھتے ہو سزا سنائی دی ہے جس طرح کی جس طرح بھی سنائی ہے بشیر نے سنائی ہے ذلکرنہ نے سنائی ہے تو پھر یہ کیا مزاق ہے تو یہ اس بلک کے ساتھ مزاق ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتے آرہے ہیں اور یہ پچھتر سال سے ہم تماشے دیکھتے ہیں